بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم let us solve the previous science questions from PPSC papers the first question is Albert Einstein was born in Albert Einstein کہاں پیدا ہوتے ہیں جرمانی میں پیدا ہوتے ہیں اور کب پیدا ہوتے ہیں مارچ چودہ اٹرہ سو ناسی ایٹین سیونٹی نائن میں پیدا ہوتے ہیں ایک اور سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ Albert Einstein کے حوالے سے کہ ان کو نوبل پرائز کب دیا جاتا ہے تو ان کو نوبل پرائز نوبل پرائز دیا جاتا ہے نائنٹین ٹوئنٹی ون میں اور کون سے سبجیکٹ میں انہوں نے کام کیا تھا فزیکس میں کام کیا تھا اور ان کا ورک کون سا تھا بیسیکلی اٹواز فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ تھا کہ جس پر انہوں نے کام کیا تھا اور ان کو بعد میں انیس سو اکیس میں جا کے نوبل پرائز بھی ملتا ہے ایک اور سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے وہ کون سے ایسے عظیم سہنسدان ہیں جنہوں نے البرٹ آئنسٹائن کی سپرویجن میں سربراہی میں کام کیا تھا تو وہ یاد رکھیے گا ریاض الدین صدیق کی صاحب ہیں ریاض الدین صدیق کی پاکستانی سینٹیسٹ وہ کون سے ہیں ریاض الدین صدیق کی صاحب ہیں کہ پاکستانی سینٹیسٹ ہیں پاکستانی سینٹیسٹ ہیں وہ وارکٹ جنہوں نے کام کیا انڈر دا سپرویجن آف انڈر دا سپرویجن آف انڈر دا سپرویجن آف آلبرٹ آئنسٹائن وہ کون سے ہیں وہ ریاض الدین صدیقی صاحب ہیں جنہوں نے البرٹ آئنسٹائن کے سربراہی میں کام کیا تھا اور البرٹ آئنسٹائن کے حوالے سے یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ تھیوری آف ریالیٹیوٹی کس نے پیش کی تھی جس نے دنیا کا ایک سائنس کے حوالے سے فیزکس کے حوالے سے ایک نیا اتمیٹیکریا پیش کر دیا تھا کہ تھیوری آف ریالیٹیوٹی اور اس تھیوری کے مطابق ای ایز ایکوال ٹو ایم سی سکوئر سو اس تھیوری کا بیسک پرپس یہ تھا کہ مس این اینرڈی آلو دیزار ٹو بیسک کامان پھینامینا سے یہ آپس میں انٹرو چنگی بل ہے سو اس تھیوری کے مطابق تھیوری آف ریالیٹیوٹی کے مطابق ای یز ایکوال ٹو ایم سی سکوئر سو ای سٹانس فار تین ایم سی سکوئر سپیڈ آف لائٹ اور اکثر بات یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ سی جو ہے سپیڈ آف لائٹ ہے یہ کتنی ہوتی ہے تین زرب دس کی تاقت آٹھ میٹر پار سیکنڈ یاد رکھئے گا اگر کوئی باڈی اس سپیڈ آف لائٹ سے موف کرے گا تو اس وقت ماس اور جو انرجیز ہیں آپس میں انٹر چینجی بل ہوں گے یہ تھیوری آف ریلیٹیوڈی کہتی ہے کہ ای ایز ایکول ٹو ایم سی سکوئر این سی سٹینڈ فردہ سپیڈ آف لائٹ اینالر کوئیسن ہے کہ سپیڈ آف لائٹ یا سپیڈ آف ساؤنڈ میں سے کس کی سپیڈ گریٹر ہوتی ہے تو یاد رکھئے گا سپیڈ آف لائٹ is گریٹر دن دس پیڈ آف ساؤنڈ تو یہ بہت ہی اہم ترین سوالات ہیں ریگارڈنگ کمیشن کے کمیشن میں البرٹ آئین سٹینڈ کے حوالے سے کون کون سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں اور ایک اور کوٹیشن بھی پوچھے جا سکتی ہے جب البرٹ آئین سٹینڈ سب کہتے ہیں کہ once you stop learning you start dying تو یہ بھی ان کے شورہ افاق کوٹیشن ہے یہ بھی کمیشن کے حوالے سے پوچھے جا سکتی ہے اور rest of the questions جو میں نے discuss کی ہیں very very important ہیں اور اکثر یہ امتھیانات میں سوال پوچھے گئے ہیں conceptual اور regular classes جان کرنے کے لیے آپ نیچے دیئے گئے whatsapp number پہ contact کر سکتے ہیں اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ next question کونسا ہے the next question is اگلے سوال ہے the next question is after passing light through the prism light disperses into how many colors ایک prism وہ instrument ہوتا ہے جسے جب light پاس کرے جاتی ہے تو common جو light ہے white light جو ہے وہ سات رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے تو colors کے حوالے سے پوچھا گیا تھا کتنے colors total 7 colors بنتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں dispersion of light کہتے ہیں بیٹا اس فنمنا کو dispersion of light کہتے ہیں dispersion of light اور یہ کیا ہے کہ یہ prism ہے جس سے light کیا ہو رہی ہے سات رنگوں میں تقسیم ہو رہی ہے اور وہ جو سات رنگ ہیں ان کی ترتیب کے حوالے سے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ a highest and the greatest wavelength is تو سب سے زیادہ wavelength کس کی ہوتی ہے وہ red color کی ہوتی ہے اور lowest کس کی ہوتی ہے وہ violet کی ہوتی ہے اور اس کی ترتیب کے حوالے سے ایک چھوٹ آسا مہم کو V, whip guyer whip guyer یہ ترتیب ہے 7 colors کی جو کہ correct orientations کے حوالے سے بھی ہے that is about the whip guyer so V stands for the violet جیسے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے violet ہے جی and the second one is eye it is indigo یہ ہمارے پاس indigo color ہے اسی طرح سے the next one is the green, yellow, orange, red تو یہ whip guyer وہ ترتیب ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ arm light جو ہے وہ 7 رنگوں میں تقسیم ہوتی ہے اور اسی طرح سے اور ایک اور فینامنا آتا ہے جس کا ہم نام دیتے ہیں refraction کیا کہتے ہیں کہ جب light ایک میڈیوم سے دوسرے میڈیوم میں enter ہوتی ہے lighter میڈیوم سے denser میڈیوم میں enter ہوتی ہے تو اس وقت light rays ہوئے تھوڑا سا bend ہو جاتی ہیں such a bending of light rays is called as refraction اسے کہا جاتا ہے تو mostly یہ definition بھی پوچھے جا سکتی ہیں کہ reflection refraction and diffraction reflection کے اسی میڈیوم میں دوبارہ light کا واپس آنا refraction کیا ہے when light waves travel pass from one medium to another medium lighter medium to a denser medium then جو raise ہوتی ہیں وہ bend ہو جاتی ہیں this bending of waves this bending of light waves is called as اس کو ہم یاد رکھے گا refraction نام دیتے ہیں اور پھر white light جو ہے سات رنگوں سے مل کر بنی ہوتی ہے highest جو wavelength ہے وہ ریڈ کی ہوتی ہے جیسے highest یہاں پہ بھی شو کیا گیا ہے اور سب سے lowest wavelength کس کی ہوتی ہے وہ violet کی ہوتی ہے تو یہ colors کے حوالے سے یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے اور اس خینامنا کو ہم نام دیتے ہیں spectrum نام دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک طرح کا spectrum حاصل ہوا ہے جی تو یہ ہمارے پاس spectrum ہے جی تو spectrum کے حوالے سے light کے حوالے سے یہ بھی سوال پوچھے جا سکتے ہیں نیکس question کی طرح بڑھتے ہیں کہ آنگلا question کونسا ہے اور یہ جو question تھے یہ سب انسپیکٹر پنجاب پولیس 2019 کے پیپر میں پوچھے گئے تھے نیکس question کی طرح بڑھتے ہیں کہ آگلا سوال کونسا ہے which is the first element depicted on the periodic table hydrogen ہے وہ سب سے پہلے یاد رکھے گا جی کہ periodic table میں سب سے پہلا element کون سے depict ہوتا ہے that is hydrogen ہے یاد رکھے گا جی اور hydrogen کیا ہے basically یہ gas ہے ایک اور بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ periodic table میں جو lightest element ہے lightest element in periodic table lightest element in periodic table lightest وہ کون سا ہے وہ بھی کیا ہے hydrogen ہی ہے یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ hydrogen کے حوالے سے ایک اور سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے the most abundant element in earth crust is earth crust کے اوپر the most abundant element کون سا ہوتا ہے یاد رکھئے گا earth crust اور اس میں most abundant element کون سا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ پایا جاتا ہے the most abundant element on earth crust that is oxygen ہے جی اور اگر atmosphere کے حوالے سے بات پوچھا جائے بیٹا atmosphere کے حوالے سے composition کے حوالے سے اکثر کا سوال پوچھے جاتے ہیں the most abundant element atmosphere میں atmosphere میں the nitrogen وہ کون سا ہے nitrogen ہے جو 78% atmosphere میں موجود ہے یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے پیر ایڈک ٹیبل کے حوالے سے یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے اس میں ڈیفرنٹ گروپ اور ڈیفرنٹ فائملی بھی ہیں جیسا اس میں یہ 17 group ہے اس کو نام دیتے ہیں کہ یہ halogen group ہے highly electronegative جس میں fluorine chlorine bromine iodine esterine ویڑھا اور یہ جو halogen ہیں یہ highly electronegative element ہوتی ہیں اور جو 8 group ہے اس کو نام دیا جاتا ہے کہ یہ zero group elements کہ لاتے ہیں کیوں کیونکہ ان کی valency zero ہوتی ہے ان کی duplet اور octet رول سارے completely filled ہوتے ہیں اسی ویسے یہ بانڈ نہیں بناتے یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ metal اور non metal وہ چیز ہوتی ہے جو electron lose کرے جو electron donates کرے یہ donate کرتی ہے اور metals کیا ہوتے ہیں یہ elektro pasta بھی nature ہوتے ہیں اسی طرح سے non سوال پوچھا جا سکتے ہیں کہ اس میں یہ یہ elements موجود ہوتے ہیں next question کے در بڑھتے ہیں کہ اگلا سوال کون سا ہے laughing gas is called as mostly repeated question ہے کہ سائنس کے حوالے سے commission کے امتیانات میں laughing gas is nitrous oxides کا formula ہوتا ہے N2O یا اس کا دوسرا name dinitrogen oxide بھی نام دے سکتے ہیں dinitrogen oxide بھی سے کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے جو cooking gas ہے وہ دو gases کا mixer ہے وہ کون کون سی gases ہیں one is the propane and second one is the butane propane and butane یہ دونوں جو ہیں ہمارے پاس hydro carbons ہیں یہ دونوں ہمارے پاس hydro carbons mean carbon and hydrogen containing compounds اب ہمارے پاس propane جو ہے propane یاد رکھے گا اس کا formula ہوتا ہے c3 h8 اس کا formula ہوتا ہے یہ propane ہمارے پاس ہے اور جو butane means the four butane کا formula ہوتا ہے butane کا formula پوچھ لیتے ہیں بعض قط c4 h 10 اور اس کے formula کے حوالے سے ایک common formula ہوتا ہے cnh 2 n plus 2 کہ آپ نے number of carbon hydrogen atom کی تعداد آپ نے دیکھ نہیں ہو تو office formula کے دے سکتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے آتا ہے methane جس میں carbon atom کے تعداد ہوتی ہے 1 اس کے بعد ہوتا ہے ethane تو یہ بھی بتا ہیتھا ہوں چلو کہ commission game up میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے methane that is about ch4 اور اسی طرح سے ethane that is c2 h6 اور اسی طرح سے propane کیا ہوتی ہے جس میں c3 h8 butane is that is c4 h10 اور اسی طرح سے pentane آجائے pentane penta means the 5 c5 ہمارے پاس n h12 آجائیں گے same is the case que hexane heptane octane non and decane as well تو یہ بھی commission کے حوالے سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں next question کذرہ بڑھتے ہیں کہ اگلا question کون سا ہے the next question which of following is used in the normal pencils pencils کے اندر جو استعمال ہونے والا element ہوتا ہے وہ graphite بھی basically carbon کی a ilotropic form ہے it is an ilotropic form of the carbon to graphite arm جو lead pencil ہوتی ہے اس کا جو mostly element اس میں استعمال ہوتا ہے وہ کون سا جو ہے استعمال ہوتا ہے وہ graphite استعمال ہوتا ہے that is basically carbon in nature as well next question کے ذرہ بڑھتے ہیں کہ اگلا سوال کون سا ہے the next question is اگلا سوال ہے force جو ڈیریکشن 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 کہ یہ ڈیریکشن ہوتے ہیں بٹ اپوز ڈیریکشن یہ کون سا لاؤ ہے اپوز ڈیریکشن تو یہ یاد رکھے گا یہ نیوٹن س تھرڈ لا آف موشن ہے جی that is the تھرڈ لا آف موشن اور نیوٹن کا جو فرس لا آف موشن وہ سٹیٹ کرتا ہے کہ اگر کوئی بڑی ریس میں تو ریس میں ہی رہے گی اگر کوئی بڑی موشن میں تو موشن میں ہی رہے گی until and unless and unbalanced forces not applied on it so newton first law of motion is also known as جی بھی commission کی امتیان میں بار بار ریپیٹیٹ کوئی سان ہے so newton کے جو فرس لا آف موشن جس کے مطابق اگر کوئی جز حرکت میں ہے حرکت کرتی رہے گی اگر ریس میں تو ریس میں ہی رہے گی until and unless an unbalanced force is not applied on it تو newton first law of motion کے اور نام بھی دیا جاتا ہے law of inertia بھی کہتے ہیں law of inertia تو یہ بھی mostly repeated question ہے کہ newton کے حوالے سے force کے حوالے سے کہ نیوٹن کا جو فصلہ ہے اس کو law of inertia بھی کہتے ہیں next question کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگلا سوال کون سا ہے the next question is اگلا سوال ہے static means static کا مطلب ہے motionless اور جب بھی بات آئے گی dynamic کی so dynamic means the movement وہ movement کی بات ہوگی so dynamic means the movement that dynamic means that is motion are the movement اور dynamic physics میں کیا کیا جاتا ہے جس میں motion of the objects کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ move کی اس طرح سے کر رہی ہیں جب بات آئے static Charges کی static کی تو static mean the restless ریس 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 کنڈیشن ہوتی ہے motion less کنڈیشن ہوتی جس میں motion نہیں ہوتا اور the rest condition اس کے پر نیکس سوال ہمارے پاس ہے کہ پینسلین کب دسکور ہوتی ہے اور یہ کس نے دسکور کی تھی تو دکٹر الیکزاندر فلیمگ نے 1928 میں پینسلین کو دسکور کیا تھا اس کے مالے کہ which part of the body produces bile کون سا body part ہے جو bile produce کرتا ہے that is the liver produce کرتا ہے اور mostly جو بات آتی ہے کہ hepatitis کی یا heptic کی تو اس میں بھی liver effect ہوتا ہے یاد رکھئے گا جی اور جو hepatitis ہے hepatitis یہ basically ایک virus کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس میں کون سا body part effect ہوتا ہے liver effect ہوتا ہے اور جب chemical coordination کی بات کی آتی ہے تو liver کے ساتھ ایک ہمارا body part موجود ہوتا ہے اس کو نام دیتے ہیں pancreas نام دیتے ہیں اور pancreas جو ہے وہ دو طرح کے ہارمون خارش کرتا ہے یہ بھی یہ بھی سوال آتا ہے pancreas sacreeds how many substances chemicals وہ دو طرح کے chemicals جو ہے وہ release کرتا ہے ایک کو نام دیتے ہیں insulin ہے first one is insulin and the second one is the glucagon glucagon اچھا insulin کا کام کیا ہوتا ہے کہ sugar کو control کر نا اور جب بھی blood کے اندر sugar level زیادہ ہو رہا ہوتا ہے تو liver pancreas صاحب کو کہتے ہیں بھئی کہ آپ insulin خارج کرو تاکہ sugar پہ control ہو سکے اور same is a case اگر blood کے اندر sugar level کم ہو رہا ہے تو پھر liver کہے pancreas صاحب کو بھئی اب کیا کر رہے ہو آپ glucagon خارج کرو mean to question کی در بڑھتے ہیں کہ آگلا question کون سا ہے کون سے کلر ہیں وہ یاد رکھے گا red blue green اس کو نام r b g ایک formula کے اپنا یاد رکھنا ہے r b g red blue green یہ basic primary colors ہیں rest of the colors who ہیں ان کی mixing سے بنتے ہیں اس کے بعد ہے red blood cells are farmed in یہ bone marrow کے اندر بنتے ہیں یاد رکھئے گا اور red blood cells جو ہیں یاد رکھئے گا ان کا average جو life cycle ہے average life span ان کا average life span کتنا ہے اپسرکت commission game میں یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے وہ یاد رکھئے گا one twenty days یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ four months آجائے تو یہ بھی بات ٹھیک ہے کیونکہ ہر چار مہینے کے بعد یا ہر ایک سو بیس دنوں کے بعد جو red blood cells ہوتے ہیں ایک 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 فیگی فینامنہ ہوتا ہے وہ ان کی death ہو جاتی ہے اور پھر نیا خون بننا شروع ہوتا ہے اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بھی ہر چار مہینے کے بعد خون کاتی اگر دینا چاہتا ہے تو اس کے اپنی ہی صحت ٹھیک رہے گی تو red blood cells کے حوالے سے یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے اس کے مقابلے جو white blood cells ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا WBC ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ چلتا رہتے ہیں forever ہوتا ہے وہ کوئی 120 دن نہیں ہوتا اور blood کے حوالے سے یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ study of blood کیا اسے کیا نمی دیتے ہیں وہ hematology ہے یاد رکھئے گئے study of blood study of blood تو اسے کیا نمی دیتے ہیں رسپیکٹر سلوینٹس that is the hematology وہ hematology ہے کہ scientific study of blood and blood composition اسے یعنم دیں گے وہ hematology ہے ایک اور سوال کہ تمام arteries کے اندر خون ہوتا ہے آکسی جنیٹیڈ یاد رکھئے گا کہ arteries کے اندر یہ بھی اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ arteries میں کون سا خون ہوتا ہے آرٹری میں آکسی جنیٹیڈ بلڈ ہوتا ہے یاد رکھئے گا لیکن صرف ایک آرٹری کے وہ کون سی ہے اکسی پلمون ری آرٹری اس کے علاوہ کیونکہ اس میں خون ہوتا ہے بیٹا دی آکسی جنیٹیڈ بلڈ ہوتا ہے اور تمام وینز کے اندر خون ہوتا ہے کون سا دی آکسی جنیٹیڈ بلڈ ہوتا ہے کہ تمام وینز کے اندر خون ہوتا ہے دی آکسی جنیٹیڈ بلڈ بغیر آکسی جن والا خون لیکن پلمون ری وین ایسی وین ہوتی ہے ایکسی پلمون ری وین اس میں کیا ہوتا ہے اس میں اور تمام وین میں کون سا بلڈ ہوتا ہے دی آکسی جنیٹیڈ لیکن تمام آرٹریز میں آکسی جنیٹیڈ accept پلمون ری آرٹری تمام وین میں بلڈ ہوتا ہے دی آکسی جنیٹیڈ بڈ ایکسی کون سا صرف پلمون ری وین کے اندر آکسی جنیٹ بلڈ ہوتا اور کیا ہوتا وہ بیسی ایکس چینج آف میٹی ری ری ہوتی ہیں بلڈ یشوز آن بلڈ آن کے درمیان کیا ہیں وہ یہ شیئر کام کرتی ہیں اگلا question دیکھتے ہیں کون سا ہے دی نیکس question is دی کمپاؤنڈ used in the anti malarial drugs وہ caloquine ہوتا ہے the most abundant جو استعمال ہوتا ہے that is the caloquine اپنے یاد رکھنا یہ mostly anti malarial drugs کے اوپر کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد vitamin c is also called as most repeated question ہے commission کے امتھیان میں ویٹیمان کی حوالے سے کہ وہ citrus fruits ہیں وہ کون سے ہیں وہ citrus fruits ہیں اور citrus fruits میں mostly جو استعمال ہوتا ہے جس میں lemon جس میں water lemon یہ سارے کے سارے citrus جو پوری کے پوری citrus family ہے اس میں کون سا جو ویٹیمن ہوتا ویٹیمن c موجود ہوتا ہے اور اس کا دوسرا نام کے respected اور یہ mostly ریپیٹیڈ کوئیسٹن ہے اگزام پوئنٹ کے حوالے سے نیکس کوئیسٹن کدھر بڑھتے ہیں کہ اگلا سوال کون سا ہے جو ہیومن کلچر ہے انسان اور اس کی اوورال جس کا نام دیتے ہیں انتھرپالوجی کا نام دیتے ہیں یاد رکھئے گا اور باسکت یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہومو ساپین ہومو ساپین انسان کا سائنسی نام ہے ہیمن بینگ کا جو سائنسی نام ہے اس کو کیا نام دیتے ہیں وہ ہومو ساپین ہے اور اگر سٹیڈی آف لائف کی بات کی جائے یا سٹیڈی آف لیون آرنیزم کی بات کی جائے so that is called as the living organism or the life as well تو سٹیڈی آف لائف یا سٹیڈی آف لیون آرنیزم اس کو کیا نام دیتے ہیں یاد رکھے گا that is the biology next question ہمارے پاس ہے unit of energies energy کا unit کون سا ہوتا ہے وہ ہمیشہ جول ہوتا ہے same as the case work کا unit ہے وہ بھی پوچھ لیتے ہیں کانیٹک انرجی اس کا فرمولا پوچھ لیتے ہیں that is 1 2 m v square یاد رکھ گا یہ جو potential energy ہے energy possessed by a body due to its rest position rest position کے ہوئے سے جو انرجی ہوتی ہے اسے کہنام دیتے ہیں یہ potential energy ہے جی 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 پی جی پینسل کو یہاں پہ پکڑا ہوا اس کے اندر potential energy ہے لیکن جیسے یہ move کرنے لگ جائے گی تو movement کی وجہ سے کیا ہوتا ہے energy possessed in a body due to its motion وہ کیا کہلاتی ہے kinetic energy کہلاتی ہے اور kinetic energy کا فرمولا کیا ہوتا 1 2 m v square اس کے بعد ability of ہیں کہ all metals یاد رکھئے گا metals یہ elektro positive ہیں بیٹا elektro positive کیوں کیونکہ یہ اپنا electron lose کرتی ہیں ایک اور metals کے حوالے سے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ تمام جو metals ہیں یہ electron donate کرتی ہیں یہ electron accept کرتی ہیں تو یاد رکھی گا یہ electron donate کرتی ہیں اسی لئے ان کو نام دی جاتا ہے these are good conductors of heat and electricity کیونکہ ان سے heat or electricity conduct ہوتی ہے اس کے برقس non metals کیا ہوتی ہیں these are basically the insulator جس کو نام دیتے ہیں non conductor بھی نام دیتے ہیں conduct is english word basically it means to transfer to conduct تو heat or electricity transfer جس کے ذریعے blood pressure کو محفظ جاتا ہے next question کے ذریعے بڑھتے ہیں کہ اگلا سوال کون سا ہے the next question is diagram is a muscular structure in body related to the system diaphragm ہمارا ہوتا ہے basically ہمارا جو respiratory system ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے diaphragm یہ floor of chest cavity اسے نام دیتے ہے diaphragm نام دیتے ہیں اور جب بھی ہم سانس لیتے ہیں تو اس phenomena کو نام دیتے ہیں that is called as inspiration نام دیتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ diaphragm upside پہ ہو جاتا ہے جی that is called as inspiration اور جیسے ہی سانس کو باہر نکالنے کا phenomena ہوتا ہے اس کو نام دیا جاتا ہے expiration نام دیتے ہیں جس میں diaphragm نیچے ہو جاتا ہے ایک اور most repeated question ہے کہ جب ہم oxygen inhale کرتے ہیں تو کون سے process کے طاعت oxygen ہمارے lungs میں آتی ہے یاد رکھئے گا oxygen comes into the lungs oxygen from air oxygen from air comes into the lungs تو وہ کون سا فینام نہ ہوتا ہے یہ most repeated question ہے تو وہ یاد رکھے گا diffusion کے تحت ہے diffusion process ایسا process ہوتا ہے جس کے ذریعے moment of molecules from a higher concentration to a lower concentration اور چونکہ ہوا میں oxygen concentration زیادہ ہے اور lungs میں کیا ہوتی کم ہوتی ہے اسی وجہ سے oxygen جو ہے it moves from air to the lungs through diffusion یہ diffusion کے حوالے سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ہوا جو ہے وہ oxygen جو ہے ہوا سے ہمارے پیپنے میں کیسے آتی ہے تو یاد رکھے گا یہ diffusion process کے تو آتی یہ most repeated question ہے اور یہ بہت ہی konceptual question ہے which instrument is used to mirror the air humidity or کون سا instrument ہوتا ہے that is the hygrometer وہ instrument ہوتا ہے اس کے بعد respiration process is a type of respiration کون سا process ہے یہ basically catabolism ایک reaction ہوتا ہے اب catabolic کون سا reaction ہوتے ہیں catabolism وہ reaction ہوتا ہے basically کہ جس میں larger molecules are broken down into the smaller molecules یہ بھی definition آسکتی ہے the process in which smaller molecules are synthesized that is called as catabolism نام دیتے ہیں اور respiration process ہے catabolism reaction ہے basically ہمارے پاس دو ترہ کے reaction ہوتے ہیں جی co2 plus h2o in the presence of sunlight will give was c6 h12 o6 اس process کو نام دیتے ہیں that is the photosynthesis اس کو نام دیتے ہیں respected students photosynthesis ہے اب اس میں کیا ہو رہا ہے کہ چھوٹے molecules carbon dioxide and water یہ combine ہو رہے ہیں اور مل کر بڑا molecules دیتے ہیں that is glucose اور formula far glucose mostly یہ پوچھا جاتا ہے c6 h12 o6 چھوٹے molecules مل کر بڑا molecules دے رہے ہیں اس عمل کو نام دیتے ہیں that is called as anabolism نام دیتے ہیں یہ anabolic reaction ہے جب کہ اس کا جو reverse process ہے is called as اس کو نام دیتے ہیں respiration نام دیتے ہیں اور respiration میں کیا ہے glucose molecule breakdown ہوتا ہے کس میں carbon oxygen water میں اور energy کیا ہوتی ریلیز ہوتی ہے so basically there are two types of phenomenos one is anabolism second is anabolic reaction کون سے ہوتا ہے اس میں smaller molecule مل کر larger molecule دیتے ہیں اور جو catabolism کیا ہوتا ہے جس میں larger molecule broken down کیے جاتے ہیں into the smaller molecules تو ان دونوں کے مجموعے کو نام دیتے ہیں metabolism کہتے ہیں یہ بھی اپنی یاد رکھتے ہیں اس کے موالے کے element common to all acid is وہ کون سے element ہے جو تمام acid میں کامل ہوتا ہے that is hydrogen آپ نے یاد رکھنا ہے اور acid کے حوالے سے یہ سوال بن سکتے ہیں اکثر اوقات کہ pH کی سیز کی ابریویشن ہے تو یاد رکھے گیا pH means the negative log of molar concentration of hydrogen آئن negative log of molar concentration of hydrogen آئن تو ہر وہ چیز mostly جو arhene کا concept of acid and bases ہے کہ ہر وہ چیز ہر وہ substance جو hydrogen donate وہ acid ہے اور جو hydroxyl donate وہ base اور دوسرے concept کی مطابق ہر وہ چیز جو hydrogen donate that is acid اور hydrogen acceptor کیا ہے وہ base کہلاتی ہے یاد رکھے گا pH hydrogen کے ریفرنس یہ pH کی چیز کا abbreviation ہے it is negative log of molar concentration of hydrogen ائن یہ باز کا power of hydrogen ائن بھی کہتا ہے تو وہ بھی کم کہ سکتے ہو but the most correct is the negative log of molar concentration of hydrogen ائن کیونکہ mostly جو acid ہوتے ہیں ان میں hydrogen لازمی طور پر موجود ہوتے ہیں لائک ایڈروجن کامل پہا جاتا ہے سو یہ سائنس کے حوالے سے یہ سوال پوچھا ہوا تھا